ہم پاکباز پر آپ کو خوش آمدید گھاٹا ڈرامے کے کل کی میگا ایپیسوٹ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ دانش اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے رانیہ اور خالہ کو پوری طرح سے پریشرائز کر چکا ہے انہیں دکھاتا ہے کہ تم لوگوں کو کمرہ رات کو لوک نہیں کروں گا پس یہ دیکھنے کے لیے یہ دونوں کرتی کیا ہیں اکرد مند ہوئی تو سمجھ جائیں گی اب رانیہ تو بے وکوفوں کی طرح اپنی ماں سے کہتی ہے آج یہ کمرہ لوک نہیں کریں گے ہم دونوں یہاں سے بھاگ جائیں گی جس پر ساجدہ بیگم جنہوں نے دنیا دیکھی ہے وہ اپنی بے وکوف بیٹی کو سمجھاتی ہیں کہ جان بوجھ کر اس نے یہ سب کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کیا کریں گی کوئی بھی ایسا قدم اٹھایا تو وہ ہمارا بہت برا حال کرے گا اس لیے اس خیال کو دل سے نکال دو ساجدہ بیگم تو اس کی بات ماننے کو تیار ہیں لیکن رانیہ زد پرڑی ہے میں ایسا نہیں ہونے دوں گی کہتی ہے تم جیسا گھٹیا انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہو دانش حبیثوں کی طرح ہستا ہے ارے محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے میں نے تو دونوں کام کر کے دیکھ لی ہے پہلے محبت رانیہ پلٹنے لگتی ہے تو اس کا ہاتھ پکر کر جھٹکے سے زمین پر بٹھاتا ہے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہتا ہے اور جنگ بھی کر کے دیکھ لی لیکن تم اس قابل ہی نہیں تھی کہ تم سے محبت کی جاتی وہیں دوسری طرف حمزہ کے گھر بھی عدالت لگی ہے سانہ نے جو کچھ کیا وہ اب نحال صاحب کے سامنے مکر رہی ہے کہ مجھے نہیں پتا چلا میری طبیعت خراب تھی مجھے نہیں پتا میں نے کیسے یہ سب کر دیا میں بے قصور ہوں مجھے اس گھر سے نہ نکالیں میرا بڑا باپ یہ سب برداشت نہیں کر پائے گا وہ اپنے باپ کی دعائیاں دیتی ہیں لیکن یہاں پر نہ حمزہ اور نہ ہی اس کی ماں اس کی کسی بات پر اعتبار کرنے کو تیار ہیں وہیں نحال صاحب اس کے گھر پیغام بھیجوا دیتے ہیں اس کی ماں کو بلاتے ہیں ملنے کے لیے اب نواب ان کے بلانے پر وہاں آ تو جاتی ہیں لیکن ساری بات جاننے کے بعد سنہ کو کوستی ہیں ڈانٹی ہیں بلکہ ان لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اسے ایک دو لگا بھی دیتی ہیں پہلے ہمارے مو پر کالک مل دی گھر سے بھاگ گئی اور تو اور شادی بھی کر لی اور اب شادی کر لی ہے تو اچھی طرح سے نبھاؤ اسے بھی نہیں بچا پا رہی نائلہ بیگم تو ان دونوں ماں بیٹی کے کسی بھی جال میں نہیں آنے والی وہ نواب کو آئینہ دکھاتی ہیں یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے جو تمہارے سامنے آبا رہا ہے جب بچوں کے دل توڑو گی نا تو پھر یہی ملے گا تمہیں وہ سنہ کی طرف اشارہ کر کے انہیں حقیقت دکھانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن نواب بھی منتے کرنے پر اتر آتی ہے میری بیٹی کے گھر برباد مت کریں میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں ماف کر دیں بچی سمجھ کر آپ کے گھر کی بہو ہے اسے گھر سے نہ نکالیں بدنامی تو آپ کی بھی ہوگی اب نحال صاحب ان عورتوں کی باتوں میں آ کر ایسا ویسا کچھ نہیں کرنے والے اس لئے حمزہ سے کہتی ہیں تمہاری بیوی ہے اب تمہاری ذمہ داری اسے تم ہی سیدھا کرو اس گھر کے طور طریقے سکھاؤ نائلہ بیگم تو غصے میں اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہیں نواب کو غصے سے سائٹ پر کرتے ہوئے ماں کے جانے کے بعد سنہ کمرے میں جاتی ہے اور حمزہ سے کہتی ہے کتنے ظالم ہو تم جس پر حمزہ کو بھی غصہ آتا ہے ابھی تو تمہیں میں نے بہت عزت سے رکھا ہوا ہے ورنہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں گھر پر بٹھا کر رکھا جائے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سنہ حمزہ کے گھر سے جانے کو تیار نہیں تھی ابھی بھی اسی امید پر ہے کہ حمزہ اسے اپنا لے گا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ رانی اور اس کی ماں پیپرس سائن کر چکے ہیں پیپرس دیکھ کر تو دانش اور نواب بیگم دونوں خوشی سے پھولے نہیں سماتے نواب بیگم تو خوشی سے فائل ہی چوم لیتی ہیں اب بس اس ساشتہ کو کوڈ لے جا کر بیان دلوانا ہے لیکن اس سے پہلے ان لوگوں کا مو بند کروانا ہے کچھ ایسا کر کے کہ سام بھی مر جائے اور لاٹی بھی نہ ٹوٹے دوسری طرف رانیہ روتے ہوئے اپنی ماں سے کہتی ہے پیپرس تو آپ نے سائن کر دیے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد وہ ہمیں بخش دیں گے ہماری جان چھوڑ دیں گے بس اب آپ انتظار کریں کہ وہ لوگ ہمارا کیا حال کرتے ہیں پیپرس سائن ہونے کی خوشی میں دونوں ماں بیٹی کو کمرے سے نکالا جاتا ہے ناشتے کی ٹیبل پر بڑے پروٹوکول کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے جس کے بعد نواب بیگم ساجدہ کے سامنے ہی رانیہ کو گھسیٹتے ہوئے لے جا کر سٹور میں بند کر دیتی ہیں اور چابی دانش کے ہاتھ پکڑا دیتی ہیں اب ساجدہ جیسا ہم کہیں گے تم ویسا کرو گی ورنہ بھوکی پیاسی تمہاری بیٹی وہیں پر مر خب جائے گی موسیقی